دوستو گراب بی کنگ کولی کو یہ اچھا کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو بھارت بنام پاکستان کا ایشیا گب دوزار تیس کا رومان چک مقابلہ کافی دھوم دھڑاکے سے شروع ہوا دوستو اب سبی کو بتا دے ٹوچ زیتا ہمارے بھارتی ٹیم کے کپتان رو ہٹ مین شرمہ نے اور بلے بازی کو چھنا دوستو روہ شرمہ ورشپ منگل سلامے بلے باز بن گا دوستو لیکن اس بار بھارتی ٹیم کی شروعات خراب رہی بارش کے بعد شائنشہ آفریدی کے اندر آتی گین کو پڑھنا ہی پائے روہ شرمہ اور اس طریقہ سے بولڈ ہو کر رہے گئے جس گلتے اس مقابلے میں روہ شرمہ ماتر گیاران بنا کر 22 گینوں کا سامنا کرتے آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد آئے تھے فیرات کولی لیکن یہ بھی وہی غلطی کر بیٹے شائنشہ آفریدی کی گین پر انسائیڈ ایچ کے چلتے اس طریقہ سے ہو گئے بولڈ بڑا جھٹکہ لگا بھارتی ٹیم کو کنگ کولی ماتر چار رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد آئے شریہ سیر انہوں نے کچھ اچھے شورٹس لگائے لین حاریس راوف کی اگلے یور میں اس طریقہ سے پل شورٹ کھیلنے کی چکر میں بھول بیٹے گین کے نیچے تھے فقار زمان جنہوں نے اس طریقہ سے شاندار کیچ کو سماپ کیا تیسرا جھٹکہ بھی بھارتی ٹیم کو جلدی لگا شریہ سیر چودہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو پاکستان کی گین تو بازی تگڑی ہو رہی تھی کافی خطرناک ہو رہی تھی ویسے وقت پر شبمنگل بھی ہو گئے بولڈ حاریس راوف کی اندر آتیوی گین پر انسائیڈ ایچ کے چلتے اس طریقہ سے کلین بولڈ ہو کر رہے گئے چار بلے باز ٹاپ آرڈر کے پاویلین میں تھے شبمنگل مطر دس رن بنا کر آؤٹ ہوئے بھارتی ٹیم مصیبت میں تھی لین ویسے وقت پر بھارتی ٹیم کے مسیحہ بن کر آئے اشاندار کشان وہ ان کے ساتھ ہاردک پانیا ان دونوں کے بیچ میں ایسی سائی دیوری ہو گئی جس گلدے بھارتی ٹیم اس مقابلے میں واپس سے زندہ ہو گیا شروعات میں تو دونوں ہی بلے بازوں نے سنگل ڈبل وچ ہو کے لگا کر بھارتی ٹیم کی پاری کو ایک سو تیس رن تک پہنچا دیا اس کے باوجود دونوں دن اتا پر توڑ بلے باز ہی کی دوستو اشاندار کشان اور ہاردک پانیا دونوں ہی بلے باز اپنے اردشہ تک پہنچ رہے تھے اور بھارتی ٹیم کا سکور بھی کافی اچھا ہو رہا تھا دوستو نیٹ رن ریڈ کی بات کرے تو پانٹ رن پرتی اوہر سے بھارتی ٹیم رن بنا رہی تھی دوستو وہ وقت آئی گیا جہاں اشاندار کشان نے اسی شورٹ کے ساتھ اپنا بہترین اردشہ تک پورا کیا پاکستان کے خلاف اس یوہ بلے باز نے اردشہ تک لگا کر بھارتی ٹیم کی عزت بچا لی تو وہی ہاردک پانیا نے بھی سینئر بلے باز کے روپ میں اسی شورٹ کے ساتھ اپنا اردشہ تک پورا کیا دونوں نے مل کر بھارتی ٹیم کو 190 کے پار پہنچا دیا سہتی سوہر میں اچھی بلے باز ہی کرتے ہوئے اشانگیشن بہترین دریوں سے اس مقابلے میں 82 رن تک پہنچ چکے تھے تب ہی ہاری سروک کی اس شورٹ گیند پر چھکا لگانی کی چھاہ میں ٹاپ ایچ دے بیٹھے اشانگیشن اپنے بلے کا اور نیچے آگے گیند کے بابار آزام جنہوں نے شاندار کیچ لپگ لی ایک اچھی پاری کھیل کر اشانگیشن آؤٹ ہوئے 82 سرن لگا کر ایک تالیس کے نواز سامنا کرتے ہوئے دو سو پھر بھی ہاردک پاڑیا میدان پر جھڑے ہوئے تھے اور کافی اچھکی اولے باز ہی کر رہے تھے ستیسی گیندوں پر یہ پہنچ چکے تھے ستیسی رنگ پر لیکن اس کے ٹھیک بادشاہ انشاء آفری دی کے 33 سو اوور میں اپنے بلے کا ایز زیبت ہے سلمان نے شاندار کیچ کو سماپ کیا جسے جلدے بڑی وکیٹ ملی پاکستان کو ہاردک پاڑیا ستیسی رنوں کی شاندار پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد سے وکٹوں کی جھڑی لگ گئی آفری دیگیز گیند پر جاڑے جا بھی اپنے بلے کا ایز زیبت ہے پیچھے ریزوان نے شاندار کیچ لپک لی جسے جلدے اس سے مقابلے میں جاڑے جا بھی چودہ رنگ منا کر آؤٹ ہوئے ان کے ٹھیک بعد شاردو لٹھا کر بھی تین دن بنا کر ناسیم شاہ کی گین پر آؤٹ ہوئے لگ بگ چار گیندوں پر چار بڑے بڑے وکیٹ نکالی پاکستان کی ٹیم نے جس گلتے بھارتی ٹیم سیالی سوئے اوہر میں 250 رن تک پہنچ پائی تھی اور 270 رن ٹارگیٹ ہونے والا تھا پاکستان کے لیے پاکستان کے پراموک گیند باز سے شاہین شاہ فری دی لیکن دوستو آپ ان کی گیند بازی کو دوستو اگر آپ بیویرات کولی کو ایک اچھا کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو شروع ہو چکا ہے بھارت بنا پاکستان کا ایشیا گپ 2023 کا رومانچک مقابلہ آئیے آپ کو بتاتا ہے اس مقابلے کی پوری ہائی لائٹس دوستو ٹاوس کی اگر ہم بات کریں تو ٹاوس میں کافی زیادہ رومانچ دیکھنے کو ملا دوستو رویش شرما نے بابا رازم کے خلاف ٹاوس جی طور پہلے بلے بازی کو چنا جس گلدے پاکستان کو گیند بازی کرنے کے لیے آمن ترندیا رویش شرما کپتان نے بھارتی ٹیم کے دوستو رویش شرما کے ساتھ شمنگل سلامی بلے باز بن کر آئے کیونکہ پلینگ 11 میں محمد شامی نہیں ہے کلدی بھی یادب ہیں اور باقی پوری پلینگ 11 سیمی ہے دوستو رویش شرما وہ شمنگل سلامی بلے باز بن کر آئے شاہین شاہ فریدی کے سامنے پہلے تو دونوں ہی سلامی بلے بازوں شروعات کے چار اور کافی اچھے کے لئے اس کے بعد بارش آگئی لیکن بارش لگ بھگ پندرہ منٹ کے بعد رک گئی تو واپس سے کھیل شروع ہو گیا شاہین شاہ فریدی اپنا اور لے کر آئے دوستو آدھے ہی انہوں نے پورڈ کر کر رکھ دیا اس طریقے سے رویش شرما کو اندر آدھی بھی گیند کو پڑے نہیں پائے رویش شرما اور اس طریقے سے پورڈ ہو کر رہے گئے جس گلدے پہلا جٹ کا لگا بھارتی رنگ کو پاور پلے میں ہی مہتر گیارہ رنگ بنا کر شاہین شاہ فریدی کہا تو کپتان رویش شرما اٹھ ہوئے بابا رازم کے خوشی کا ٹھیکانہ نہیں تھا تیسرے نمبر پر آئے پاکستان کے سب سے بڑا چیلنج ویرات کولی ویرات کولی سے بڑی میت تھی دوستو شاہین شاہ اوور نے اپنا اگلا اوور لے کر آئے آتے ہی انہوں نے ویرات کولی کو بھی بول کر کر رکھ دیا انسائیڈ ایس کے چلتے کچھ ہی سریعے سے جی ہاں دوستو ایک اوور بھی شاہین شاہ فریدی کو ویرات کولی کھیل نہیں پائے اور مہتر چار رن منا کر سات گینوں کا سامنا کرتے ویرات کولی آؤٹ ہوئے شاہین شاہ فریدی نے چار ہی اوور میں پندرہ رن دے کر دو بڑے چھٹکے دیے بھارٹی ٹیمگو دوستو ان کے بعد آئے چوتے نمبر پر شریعہ آس آئیر دوستو شریعہ آس آئیر نے اپنی ایننگ کی شروعات آتے ہی دو چوکے سکی لے ان ایک اور چوکہ لگانے کی چکر میں اس طرح سے شاہٹ کھیل ویٹے شریعہ آس آئیر لیکن گیند کے نیجے تھے فرگار زمانجینوں نے شاندار کیچ کو لپکا دوستو بڑا جڑکا لگا بھارٹی ٹیمگو شریعہ آس آئیر چودرن بنا کر نو گنگو بس سامنا کرتے آؤٹ ہوئے تیسری وکیٹ گری بھارٹی ٹیمگی گیار آؤور کے بعد بھارٹی ٹیمگ کے پچاس رن پورے ہوئے کریس پر تے شبمنگل اور ان کے ساتھ بلے بازی کرنے آئے تھے اشانگیشن پچاس رن پر تین وکیٹ گیار آؤور کے بعد گر بھارٹی ٹیمگے گر چکے تھے دوستو شبمنگل اور اشانگیشن کے بیچ میں چھوٹی سی سائیداری ہوئی رہی تھی پارش کے بعد لیکن ٹھیک بات ہاریس راوف کے اگلے ہی آؤور میں ایک اور بار انسائیڈ ایج دے ویٹے شبمنگل اور بولڈ ہو کر رہے گا اسریع سے دوستو ریپلے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھئے انسائیڈ ایج اتنا بڑا انسائیڈ ایج لگا شبمنگل کے بلے کا کیو ہو گئے بولڈ جس گلتے دس رن بنا کر 32 گنوہ سامنا کرتے شبمنگل آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد آئے ہاردیک پانڈیا اور اشان کشن کے ساتھ ان کی سائیداری اچھی چل رہی تھی اشان کشن سمجھداری پاری کھیلتے ہوئے 40 رن تک پہنچ چکے تھے 110 رن پر چار وکڑ گر چکے ہیں بھارتی ٹیم کے 20 اوہر کے بعد لیکن دوستو آپ بھارتی ٹیم کیس پرداشن کو دس منسکت نمبر دیں گے ہمیں کومنٹ بتائیں بھارت بنام پاکستان کا ایشیا گف 2023 کا رومانچک مقاولہ جس کے لیے بھارتی ٹیم ٹیم صبح صبح ہی میدان پر آ چکی تھی اپنے نیٹ سیشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے پوری پلینگ 11 میدان پر آئی روح شرما کی سینہ کے ساتھ جس میں ویرات کولی ٹیم کو نیٹس میں لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے گیند بازی کی شروعات کی حادک پانڈیا نے ان کی پہلی گیند کو کھیلا اور کوئی نئی شبمن گل نے اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے شریہ سائیر شریہ سائیر کے بعد ویرات کولی نے بلے کو لے کر میدان پر آئے اور آدھے ہی ویرات کولی نے آگے برد کر جو شوٹ لگایا پوری مینجمنٹ ہل گئی اور پوری پاکستان کی ٹیم کے آنکھیں کھل گئے شبمن گل کا یہ یورکر تھا جسپریٹ بومرہ کا شبمن گل کو جس پہ کلین بورڈ ہو کر رہے گا شبمن گل جسپریٹ بومرہ کی واپسی سبی کو دیکھنے لائق ہے پاکستان کے قلاب دوستو کے ساتھ شاردو لٹھاکر نے بھی گیند بازی کی دوستو شاردو لٹھاکر نے ایشان کھشان کے خلاف گیند بازی کی چونکہ کافی اچھی گیند بازی تھی ایشان کھشان کی بھی دوستو لیکن اس مقابلے کی ہائی لائٹ رہے ویرات کولی جنہوں نے تابر توڑ بلے بازی کی نیٹس میں اور سبھی یوہ کھلاڑیوں کو پرینہ دی ویرات کولی کی اج بلے بازی کافی زیادہ کارگار کافی زیادہ بہترین نظر آئی دوستو اور بھی بلے بازوں کو گیند بازی کرنے کے لیے ہارتک پانڈے کے سامنے پرسید کرشنا نے گیند بازی کی پھر باری آئی محمد شامی کی گیند بازی کی اور محمد شامی نے بھی تابر توڑ گیند بازی کی بھار ٹی ٹیم کے شریعہ ای آئی آر کے خلاف جس گلدے پوری پلائنگ ایلیون تیار ہو چکی ہے پلائنگ ایلیون نے سوریا کو ماری آدف کا نام نہیں ہوگا لیکن دوستو آپ بھار ٹی ٹیم کے اس پر ندرشن کو دس من سکتر نمبر دیں گے ہمیں کومنٹ بتائیں ویڈیو سانیوں تو لائک کریں دوستو اگر آپ بھار ٹی ٹیم کی تیاری پہلے سے ہی کافی زیادہ زورو شروع سے چل رہی تھی بھار ٹی ٹیم کے سبھی کھلاڑی نیٹس میں توفانی بلے بازی کر رہے تھے پہلے تو بھار ٹی ٹیم کا توفانی اردشہ تک لگا نیٹس میں تو وہیں شریہ سائیر اور روئی شرما کی بلے بازی میدان پر ہم سبھی کو دیکھنے کو ملی دوستو آپ سبھی کو بتا دیں میدان پر ویڈیو سانیوں کی فیلڈنگ آج کافی زیادہ شاندار تھی دوستو ویڈیو سانیوں کی بلے بازی کرتے ہوئے بھی نظر آئے اور میچ سے پہلے ہی انہوں نے حاری سروف سے باتچیت بھی کی تھی کیونکہ حاری سروف ویڈیو سانیوں کی بھی کافی بڑے فین بھی ہیں دوستو بھارٹی ٹیم کی پلینگ 11 بھی سیم ہونی والی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا نیٹس میں سبھی کھلاڑی پریکٹس کر رہے ہیں بھارٹی ٹیم کی پلینگ 11 کے روئی شرما شمنگل ویراد کولی شریہ سائیر ہاردک پانڈیا ایشان کشن راویندر جاڑے جا محمد شامی جسریت بمرا و محمد سراج یہی پلینگ 11 لے کر بھارٹی ٹیم ادری تھی پاکستان کے خلاف نیٹس میں جس گلتے بھارٹی ٹیم کو شاندار فتح بھی ملی پاکستان کے ان کھلاڑوں کے سامنے کہ بھارٹی ٹیم کی بلے بازی کافی زیادہ کارگر بھارٹی ٹیم کی بلے بازی کافی زیادہ شاندار بھارٹی ٹیم کی گیندوازی بھی اچھی تھی